یہ دور بہت ہی فتنوں کا آزمائشوں کا ہے قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی عظمت کو محبت رسول کو اور نبی کو اولا کیسے بنایا جائے خود اپنے آپ میں وہ صفات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے مومنوں کو حکم دیا کہ تم اپنے جنریشن کی سیفٹی کے لیے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو پاکیزہ بنانے کے لیے ان کی بہترین تربیت کرو اور تربیت کیسی کرو چنانچہ امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادیبو اولادکم اللہ سلاسی خسالین تم اپنی اولادوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی اولادوں کو تین چیزوں کی تعلیم دیو تین چیزوں کا عدب سکھاؤ ادیبو عدب سکھاؤ ریسپیکٹ سکھاؤ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بے عدبی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے بے عدبی نبی کا گستاخ بنا دیتی ہے بے عدبی نبی کی شان میں توہین کرانے والی ہوتی ہے اس لئے بے عدبی سے بچنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولادوں کو تین عدب سکھانے کا جو حکم دیتے ہیں اس میں ہے نمبر ون سب سے پہلے حب نبیکم تم اپنی اولادوں کو اپنے نبی کا نبی کی محبت سکھاؤ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ نبی کی محبت ہی وہ راستہ بتا دے گی جو مقصد حیات میں مددگار ہے جو نبی کو اولاد بتانے والی ہے نبی کو اولاد جاننے اور ماننے کی طرف لے جانے والی ہے تو نبی کی محبت اسی لئے شاعر کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے تو پہلی پہلا عدب یہ کہ تم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور دوسرا وَحُبُّ اَحْلِ بَيْتِهِ اور نبی پاک کی مخدس اور پاکی ذا گھرانے کی محبت بھی تم اپنی اولادوں کو سکھاؤ تو پھر سمجھ لو کہ نبی کو اولاد مانا جائے گا اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی وجہ سے مقصد حیات بھی آسان ہوگا اور تیسرا عدب یہ ہے کہ وہ خیرات الخرآن اور خرآن کو پڑھنے کا عدب بھی سکھاؤ خرآن کو عشق نامِ الٰہی سمجھ کر پورے عدب کے ساتھ پڑھنے کے لئے اپنے اولاد کو تعلیم دو